پنجاب پولس میں اکھاڑ پشاڑ کا سلسلہ داری اکتیس ایس ایس پی اور ایس پیز کے تقرر و تبادلے دیشان اشغر کو ایس ایس پی انویسگیشن لاہور تائیونات کر دیا گیا منتظر مہدی ایس ایس پی ایڈمن لاہور مقرر مستنصر فیروز کو ایس ایس پی آپریشن لاہور تائیونات کر دیا گیا قرار حسین شاہ کو ایس پی ہیڈکوارٹرز لگا دیا گیا شہر میں خواتین بھی ڈاکے مارنے لگی مسلم ٹاؤن میں اسلحے کے زور پر دو خواتین نے گھر سے ستر ہزار روپے لوٹ لیے لاہور نیوز نے بارداد کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی لاہور ائرپورٹ سے آٹھ کلو سمگل شدہ سونے کی برامدگی کا معاملہ لاہور نیوز ابتدائی تفتیش کی کہانی منظر عام پر لے آیا تین بار کراچی ائرپورٹ کے ذریعے سونا سمگل کیا گیا چوتھی بار لاہور ائرپورٹ پر کوشش کے دوران پکڑے گئے ملزمان کا اعتراف غریبوں کو دو وقت کی روٹی اور چھت ملے گی عوام کو رلیف دینے کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں شعبہ زراعت میں جدت لائیں گے کسانوں کی مالی معاونت کریں گے زرائی شعبے کی ترقی پی ٹی آئی حکومت کا اہم ترین ایجنڈہ ہے وزیر اعظم عمران خان کا صوبائی قابینہ کے اجلاس سے خطاب اور آقین اسمبلی کو اپنے حلقوں میں آوان سے رابطیں مضبوط کرنے کی ہدایت وزیر اعظم کی زیر سدارت اجلاس میں بلدیاتی اداروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم فیصلے چھتیس اضلاق کے میئرز چیئرمنزلہ کانسل اور میونسپل کمیٹی کو حکومتی عمور سے روک دیا گیا بلدیاتی نمائندوں سے ٹرانسفر پوسٹنگ کے اختیارات بھی واپس وزیر اعظم کا دورہ لاہور وزیر اعلا پنجاب سے وان آن ون ملاقات وان آن ون ملاقات میں اس فکر پنجاب اسمبلی بھی شریک ہو گئے پنجاب کی سیاست سے متعلق اہم امور زیر بحث لائے گئے سردار اسمان گوزدار اور چہدری پرویز الہی نے وزیر اعظم کو صوبے کی کارکردنگی سے متعلق بریفنگ دی وزیر اعظم نے کہا جو وزراء کارکردنگی نہیں دکھائیں گے وہ گھر جائیں گے صاف پانی کی فراہمی آم آدمی کو ریلیف دینے کے خدامات پر غور کیا گیا تمام وزراء کو ترجیحات کا تعیون کرتے ہوئے اپنے اضلاع میں مسائل کو حل کرنے کی ہدایت کی گئی صوبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود الرشید کی وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو وزیر اعظم مختصر دورے پر لاہور آئے اولڈ ائرپورٹ سے بزریا ہیلیکاپٹر گورنر ہاؤس پہنچایا گیا گورنر پنجاب چودری سرور نے استقبال کیا وزیر اعظم گاڑی میں بیٹھ کر گورنر ہاؤس سے ایوان وزیر اعلا پہنچے وزیر اعظم کے سرکاری دورے پر جہانگیر ترین بھی ساتھ ساتھ تھے نئے پاکستان میں بھی پرانی روایات پی ٹی آئی کے عراقینی اسمبلی کے لیے پچیس عرب روپے کی گرانٹ مختص تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے تمام ارکان کو دس کروڑ روپے کی گرانٹ ملے گی روڈ سیکٹرز کے منصوبوں کے لیے دس عرب اور وارٹر سپلائی کی سکیموں کے لیے بیس عرب روپے بجٹ مختص لیگی ارکان کو کوئی گرانٹ نہیں ملے گی دہشت گردی اور فرقہ واریت کے مائنڈ سیٹ کو پوری قوت سے کچلنا ہے شہداء کے خاندان ہمارے اپنے خاندان ہیں انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے وزیراعلا پنجاب کی کور کمانڈرن لاہور لیفٹینین جینرل آمیر ریاض سے ملاقات میں گفتگو مہنگائی سے شتائے عوام پر اب حکومت پیٹرل بم گرانے کو تیار پیٹرالیم اسنوات کی قیمتوں میں تیرہ روپے اضافے کی تجویز پیٹرل کی قیمت میں نو روپے دس پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تیرہ روپے فی لیٹر اضافے پر غور مٹی کے تیل کی قیمت میں چھہ روپے دو پیسے اضافے کی درخواست اوگرہ نے سمری پیٹرالیم ڈیویزن کو ارسال کر دی برائلر گوشکو بھی پر لگ گئے عوام کی پہنچ سے دور پانچ روز میں بائیس روپے کا اضافہ ریٹ دو سو نو روپے فی کیلو ہو گیا رویو الاول کے مہینے میں چھکن کی قیمت اڈھائی سو روپے سے بھی اوپر جانے کا امکان لیسکو میں بھی تبدیلی آگئی لیسکو اہلکاروں نے ماضی کی کرپشن پر توبہ کر لی بجلی چوروں کی اب مدد نہیں کریں گے لیسکو ملازمین نے حلف اٹھا لیا تمام افسران اور ملازمین مہٹمے کی کارکردگی کو بہتر بنائیں بجلی چوری میں ملوث کسی بھی اہلکار کو نہیں چھوڑا جائے گا لیسکو چیپ نے تمام عملے کو وارننگ دے دی لیسکو ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس میں کروڑوں کے گھپلوں کی تحقیقات نیب نے لیسکو کے ڈیویلپمنٹ منصوبوں کا تین سالہ ریکارڈ طلب کر لیا پاکستان کیڈنی این لیور ٹرانسپلانٹ انسیٹیوٹ میں مبینہ کرپشن انٹی کرپشن کی تحقیقات نے ٹیم نے محکمہ صحت اور ڈیپ سے ریکارڈ مانگ لیا رمضان شوگر میلز کیس میں حکومتی خزانے سے ادائیوں کا معاملہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز نیب میں پیش نہ ہوئے نیب نے رمضان شوگر میلز کے ڈاریکٹر اکرام علیہ حق کو آج طلب کر لیا اساسے ظاہر نہ کرنے والے سرکاری ملازمین کے گبد گھیرہ تنگ ایف بی آر نے سوئی گیس، ریلوے، پنجاب یونیورسٹی، مہکمہ آنہار اور دیگر سرکاری اداروں کے تین سو سے زائد ملازمین کو نوٹسز جاری کر دیئے ملازمین نے تفصیلات پر آہم نہ کی تو قانونی کا روائی کریں گے ایف بی آر سینٹ کی دو نشستوں پر انتخابات کا آغذات نامزدگی حاصل اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری ولید اکبال، فردوس عاشق آوان، زرکا تیمور سمیت پندرہ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے سادیہ اباسی والی نشست پر ٹکٹ کے لیے پی ٹی آئی کی گیارہ خواتین نے درخواستیں دے دی سینٹ الیکشن میں ٹکٹ ملنا اعزاز کی بات ہے وزیراعظم نے تمام ایم پی اے سے رابطے میں رہنے کی ہدایت کی ولید اکبال کی میڈیا سے گفتگو اسموک پر کابو پانے کے لیے واسا کی حکمت عملی تیار اور ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز نے دیر سلٹنگ کے لیے استعمال ہونے والی بڑی مشنری اور ڈمپ ٹرک کا استعمال روکنے کے احکامات جاری کر دیئے دین اسلام کا پرچم بلند کرنے والے شہدہ کربالا کو سلام چہلوم حضرت امام حسین کا مرکزی جلوس کربالا گام شاپونس کر اختتام پذیر ازاداروں کی غم حسین میں نوحا خانی ماتمداری حضرت علی حجبیری داتا گنج بکش کے نو سو پچھتر میں اورس کی تقریبات اختتامی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئیں سامہ ہال میں اختتامی دعا کروائی گئی ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں اختتامی دعایا تقریبات میں ظاہرین کی بڑی تعداد میں شرک کر باکسر آمیر خان کی داتا دربار پر حاضری فاتیہ خانی پھولوں کی چادر چڑھائی افیدت مندوں میں لنگر بھی تقسیم کیا داتا دربار سے محبت ہے یہاں آ کر شکون ملتا ہے دس سال سے دربار پر حاضری دے رہا ہوں آمیر خان کی میڈیا سے گفتگو کہا اگلی فائٹ مارچ یا اپریل میں ہوگی بون میرو ٹرانسپلانٹ ایک سال پہلے خواب لگتا تھا اب حقیقت ہے ٹرانسپلانٹیشن میں پہلی بات زیرو بیکٹیریا کا حدف حاصل کیا گیا سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد چلڈرن ہسپتال میں بون میرو کی کامیار پرانسپلانٹیشن پر مبارک بات ڈاکٹروں کی ٹیم کو تاریفی سرٹیفکیٹ بھی دیئے شہریوں کے لیے خوشخبری ایک اور میگا منصوبے کی تیاری لاہور قصور اور شیخ اپورا کو منسلک کرنے کا پلان پنجاب حکومت کا رنگ روڈ ٹو پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے گرین سگنل رنگ روڈ کا آغاز بی آر بی نہر سے ہوگا ایک سو چھاسی کلومیٹر طویل منصوبے پر چالیس عرب روپے لاغت آئے گی آؤٹ فال روڈ پر سیورج کے پانی میں پولیو وائرس کی تصدیق سیورج پانی میں وائرس کی تصدیق کے بعد محکمہ صحت متحرک ہو گیا محکمہ صحت نے اگلے ماہ سے شہر بھر میں پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا رائزنگ سن انسٹیٹیوڈ ڈیفینس کیمپس میں یوم سفید چھڑی کے حوالے سے تقریب کا انعاقات کیا گیا بچوں نے شاندار ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین کے دل جیت لیے تقریب نے اڈیسنل سیکیری سپیشل ایڈوکیشن محمد علیاس وائس پریزیڈنٹ کرنل سریم اساتزہ اور والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور قائد اعظم ٹریکر ٹرافی کا کوارٹر فائنل مرحلہ ختم پی ٹی بی اور اسلام آباد کی ٹیموں میں دلچسپ مقابلہ پی ٹی بی کی ٹیم نے نوران سے جیت اپنے نام کر لی سیمی فائنل یکم اور دو نویمبر کو قضافی سٹیڈیم میں ہوں گی